اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں کمپیور سائنس کے اس لیسن میں ہم انپوٹ ڈیوائیسز کے بارے میں پڑھیں گے یہ ٹاپک ہمارے پانچوں بورٹ فیڈرل پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان کی کلاس فرسٹ ایر کے چپٹر نمبر وان اوورویو اف کمپیور سسٹم اور بیسک آف انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آتا ہے اس ٹاپک پر ویڈیوز دیکھنے کے بعد سٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے کہ ان پر ڈیوائیسز کیا ہوتی ہیں کی بورٹ کسی کہتے ہیں ٹریک بول کیا ہوتی ہے اور ماؤس کسی کہا جاتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ کی بورٹ کسی کہا جاتا ہے کی بورٹ دراصل ہمارے پاس ایک انپوٹ ڈیوائس ہے ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کو انپوٹ لینے کے لیے اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈیفرنٹ فارمز میں ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ٹیکسٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے ہم کوئی بھی لیٹس اپوز کوئی نمبر انپوٹ کر رہے ہیں تو اس کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی کمانڈ ہو سکتی ہے جو ہم اپنے اس کی بورڈ سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کی بورڈ کی ایک پکچر دکھائے گئی ہے اس کی بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کوئی ٹیکس ٹائپ کر سکتے ہیں ٹیکس سے مراد کیا ہے آپ کوئی بھی ورڈ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی سینٹنس لکھ سکتے ہیں let's suppose آپ یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ میں کسی بھی سٹوڈنٹ کا نام لکھوں اگر یہاں پہ تو یہ کیا ہے کسی سٹوڈنٹ کا تو آپ یہاں پہ لکھیں گے house number 78 تو یہ آپ کو enter کرنے کے لیے کی بورڈ کا استعمال کرنا پڑے گا اور تیسری چیز جو یہاں پہ لکھی ہے میں نے وہ ہے command اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کی بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے کوئی command دے سکتے ہیں یعنی کوئی task کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے اسی statement کو جو میں نے اوپر address لکھا ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے تو آپ کی بورڈ سے command command دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کی نظر آ رہی ہوگی control کی اس control کو اور یہاں پہ c کو جب میں ایک ساتھ press کروں گا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ text copy ہو جائے گا تو یہ control اور c کو ہمیں ایک ساتھ جو press کر رہے ہیں یہ دراصل ہمارے پاس کیا ہے یہ command ہے اسی طرح اگر آپ کوئی application یا کوئی program close کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک button نظر آ رہا ہے alt کا alt کا ہم f4 کے ساتھ جب press کرتے ہیں تو button وہ software یا کوئی application جو ہے وہ close ہو جاتی ہے وہ terminate ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں command تو یہ keyboard جو ہے اس میں ہمارے پاس different یہاں پہ جب آپ کو buttons نظر آ رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے keys اور عام طور پہ ایک keyboard میں جو ہے وہ 104 keys ہوتی ہیں یعنی 104 اس میں button یہ 104 اس کے اندر keys ہوتی ہیں کسی بھی ایک keyboard میں اب اس keyboard کا ذرا پہلے آپ structure سمجھ لیں کہ اس keyboard کے اندر کتنے parts ہوتے ہیں اس کے اندر total جو ہے وہ 4 parts ہوتے ہیں ایک part جس کو میں یہاں سے highlight کر رہا ہوں یہاں سے لے کر اور یہ والا جتنا بھی portion ہے اس کا اس پورے area کو کہا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں character keypad یہ character keypad کہلاتا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کو جو اوپر portion نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو آپ کو یہ اوپر کی جو buttons نظر آ رہے ہیں انہیں کہا جاتا ہے function keypad اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس different buttons ہوتے ہیں f1, f2, f3, f4 جو کہ خاص کسی مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہاں میں اس کو لکھ دیتا ہوں اسے ہم کہتے ہیں function keypad اب چلتے ہیں یہ والا جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر اور یہ نیچے یہ جو آپ کو arrows کے سائن نظر آ رہے ہیں یہ والا جو حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں کرسر keypad یا control keypad کیونکہ یہاں سے ہم کسی بھی text کی position کو جو ہے وہ control کر سکتے ہیں کوئی بھی text ہم نے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کی position کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک ہمارے پاس ایک اپلیکیشن ہے نوڈ پیڈ اب اس نوڈ پیڈ پہ دیکھیں یہاں پہ میں کوئی بھی text کی بورڈ سے جب ٹائپ کرتا ہوں تو اس کے یہاں پہ آپ کو ایک کرسر نظر آ رہا ہے یہ جو یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ کرسر ہے اس کو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ کچھ کرسر keys ہیں یہ ہمارے پاس up down left right ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم text کی position کو control کر رہے ہیں اب چلتے ہیں کی بورڈ کے last part کی طرف جو کہ ہے ہمارے پاس numeric keypad یہاں پہ جو آپ کو یہ والا حصہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ numbers لکھے ہوئے ہیں اور کچھ operations ہیں plus minus multiply divide یہ operations جو ہیں ان numbers پہ apply کیا جاتے ہیں اس keypad کو یہ جو یہ والا حصہ ہے اس والے حصے کو کہا جاتا ہے numeric keypad تو اس کو ہم numeric keypad کہتے ہیں تو ایک کی بورڈ کا structure آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ کی بورڈ میں کتنے جو ہیں وہ اس کے parts ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ keypads ایسے ہوتے ہیں کچھ keyboards ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کچھ multimedia options ہوتے ہیں جس سے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ آپ کو چار buttons extra نظر آ رہے ہیں یہ sound کم کرنا sound زیادہ کرنا یا screen کی brightness کو بڑھا دینا یا اس کو کم کر دینا یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اب ہم نے کی بورڈ کا structure سمجھ لیا ہے اب ہم اس کی working کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم کی بورڈ کو open کریں تو اس کے اندر ہمیں اس طرح کا circuit نظر آئے گا یہ itself دراصل ایک internal ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک computer ہی ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہاں پہ یہ central chip نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ROM یہ ROM کہلاتی ہے اب اس ROM کے اندر جو ہے وہ بڑی ہی important information ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ان تمام characters کی information موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کی بورڈ سے press کرتے ہیں اور یہ جو ROM ہے یہی سے جو ہے آپ جو بھی آپ key press کریں گے ایک signal generate ہوگا وہ signal آ کے اس ROM کے اندر جو ہم نے یہاں پہ built-in table ہے اس کے ساتھ وہ match ہوگا اور اس کے بعد یہی سے وہ signal جو ہے وہ آگے processor تک بھیجا جائے گا computer تک یہاں سے ہم اس کو بھیجتے ہیں تو یہ ROM کی جو ہے بڑی importance ہے یہاں پہ اب چلتے ہیں اگر ہم کی بورڈ کو open کریں تو ہمیں اس کے اندر اس طرح کا جو ہے وہ اس کے اندر ایک keypad نظر آئے گا جس کے اندر جو ہے وہ circuit بناوا ہے تمام keys جو ہے ان کا جھال پھیلاوا ہے اور جس کے ابھی میں نے بات کی تھی جس circuit کی وہ دیکھیں وہ یہاں پہ لگاوا ہے یہ وہ circuit ہے جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے ایک ROM ہے جو کہ اس پورے کی بورڈ کو کنٹرول کر رہی ہے یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں ROM اب جیسے ہوتا کیا ہے جیسے آپ کوئی button press کرتے ہیں تو ایک keyboard کس طرح سے function کرتا ہے تو جیسے آپ کوئی key press کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ keyboard کا circuit ہوتا ہے یہ دراصل complete ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ کوئی button press کرتے ہیں تو وہاں سے current کا flow جو ہے وہ start ہو جاتا ہے اس circuit آپ کو complete ہو جاتا ہے اور پھر یہاں سے ایک signal generate ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک نام رکھا ہے اس کو ہم کہتے ہیں bounce یہ bounce signal جیسی generate ہوتا ہے تو یہ فوراں جا کے اس circuit کے ساتھ connect ہوتا ہے اور اس روم میں جو موجود ہمارے پاس characters کا table ہے وہاں سے bounce character جو ہے وہ match ہوتا ہے اور ہمارے اس computer کو یہ بتا چلتا ہے کہ آپ نے keyboard سے کونسی key press کی ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ mouse کسی کہتے ہیں mouse دراصل ہمارے پاس ایک input device ہے ایک ایسی device ہے جو استعمال ہوتی ہے انپٹ دینے کے لئے اور اس کو pointing device بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک pointer کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے computer پر مختلف task perform کرتے ہیں اور یہ استعمال ہوتا ہے computer کو input دینے کے لئے اس کو 1968 میں ڈاغلس انگل برڈ ایک scientist تھے انہوں نے اس کو introduce کروایا اور بعد میں 1986 میں commercially جو ہے وہ use ہونے شروع ہو گیا اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو mouse ہے یہ جو ہم daily life میں استعمال بھی کرتے ہیں اپنے computer میں اس کی کتنی types ہوتی ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو اس کی mainly دو types ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں mechanical mouse جس کے اندر یہ rubber ball کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں optical mouse جس میں laser light کا ہم استعمال کرتے ہیں اب یہ جو mechanical mouse ہے یہ start میں 1990s میں اور اس کے بعد جو ہے next 20 years تک کافی زیادہ استعمال ہوا لیکن اب اس کا استعمال کافی زیادہ کم ہو چکا ہے تقریباً ہتم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو replace کر دیا optical mouse ہیں optical mouse جس میں laser light استعمال ہوتی ہے جو کہ rubber ball سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ rubber ball جو ہے workser fraction کی وجہ سے خراب ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے ہمارا mechanical mouse بیکار ہو جاتا تھا تو optical mouse جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اب ہم ذرا اس کی working سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دراصل mouse کام کس طرح سے کرتا ہے اگر ہم سب سے پہلے start کرتے ہیں mechanical mouse کی working کی اس کا ہم تھوڑا سا highlight لے لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ mouse استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو left اور right button نظر آتے ہوں گے ہم عام طور پر left click یا right click کہتے ہیں اب اس کے اندر جو left click ہے جیسی آپ left click کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک switch لگا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں left mouse button یہاں پہ جیسی آپ click کرتے ہیں تو اس switch on ہو جاتا ہے اسی طرح جب آپ right click کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ right mouse button یہاں پہ switch لگا ہوا ہے یہ on ہو جاتا ہے اس طرح central میں جو scroll ہے اس میں یہاں پہ آپ کو رولر نظر آ رہا ہے یہ scroll کی movement کو read کرتا ہے اور scrollر کو بھی جب آپ click کرتے ہیں تو وہ بھی click ہو جاتا ہے تو یہ 3 basic اس کے main switches ہیں اور یہاں سے جو direction پہنچتی ہے وہ آپ کے main integrated circuit یہ جو آپ کو chip نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہمارا main integrated circuit ہے یہ والا اور اس integrated circuit کے اندر وہ تمام movement جو ہوتی ہے اس کی numerical information اس chip کے اندر store ہوتی ہے یعنی اگر آپ left click کریں گے تو ایک numerical value generate ہوگی اس chip میں اگر آپ private click کریں گے تو اس کی اپنی ایک numerical value generate ہوگی اور وہی numerical value جو ہے وہ اس connection کے ساتھ یہ آپ کو connection نظر آ رہا ہے یہ connection جو ہے یہاں سے یہ connected ہے اس mouse کے board کے ساتھ اور یہاں سے wire جا رہی ہے جو کہ ہمارے computer کے ساتھ connect ہوتی ہے تو یہ جو آپ کی chip ہے انٹیگریٹڈ circuit جو ہے یہ اس کا ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے اس mouse کا ایک چھوٹا سا brain ہے اس میں اس mouse کی تمام movement جو ہے وہ store کی گئی ہے انہا numerical form اب آتے ہیں اس کے main central movement area پہ جو آپ کو central area نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو center میں یہ heavy rubber ball نظر آ رہی ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ دو rollers نظر آ رہے ہیں ایک جو کہ x-axis wheel ہے یہ آپ کو x-axis wheel نظر آ رہا ہے یہاں پہ اور بالکل اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک y-axis wheel ہے تو جیسی آپ upward move کرتے ہیں ورٹیکل move کرتے ہیں تو آپ کا y-axis کا جو رولر ہے یہ move کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ wheel move کرتا ہے اور اس wheel سے signal پہنچتا ہے آپ کی اس chip میں اور chip کو پتہ چل جاتا ہے کہ upward movement کی گئی ہے اور پھر اسی chip سے جو signal ہے وہ ایک numerical value کی فارم میں وہ ایک signal جو ہے وہ پہنچتا ہے اس wire میں اور wire سے پھر وہ کمپیورر تک پہنچتا ہے اسی طرح اگر آپ horizontally move کرتے ہیں تو horizontally movement بھی سے یہ رولر حرکت کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے یہ جو signal ہے وہ اس ic تک پہنچے گا تو اس طرح سے upward horizontal movement سے یہ mouse کی جو movement ہے اس کو record کیا جاتا ہے اور یہ different parts ہیں یہاں پہ ان کو label کیا گیا x-axis wheel اور y-axis wheel اور یہاں پہ ایک spring لگایا گیا ہے جو کہ آپ کی اس ball کو firm رکھتا ہے اس کو lose نہیں ہونے دیتا اور اس کے جو آخر میں ہم نے ایک capacitor لگایا ہوا ہے تاکہ جو ہمارا charge ہے وہ store رہے اس پورے board کے اندر تو اس طرح سے ایک mechanical mouse کام کرتا ہے یہاں سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ دراصل اس کی جو main working principle ہے وہ دراصل اس ic کے اوپر base کرتا ہے یعنی ہم نے اس ic کو integrated circuit کو mouse کی movement کے حوالے سے guide کرنا ہے اور پھر ہی ic جو ہے ہماری اس mouse سے حاصل ہونے والی information کو آگے computer کو forward کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ یہ جو optical mouse ہے یہ دراصل کیسے کام کرتا ہے اس کے اندر جو سب سے start ہوتا ہے جو سب سے پہلا اس کا حصہ وہ led light ہے یہاں پہ آپ کو ایک led light نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی small سیک bulb ہوتا ہے اور یہ bulb جو ہے یہ جیسی on ہوتا ہے اس کے on ہونے کے بعد یہاں سے light جو ہے وہ پہنچتی ہے اس سیدھا ایک plastic channel ہے یہاں سے پہنچنے کے بعد یہ reflect کرتی ہے اور یہاں سے یہ جو جس بھی surface سے آپ اس پہ چلا رہے ہوتے ہیں وہاں سے reflect ہو کے light واپس آتی ہے اس plastic channel سے اور واپس آ کے اس integrated circuit سے connect ہوتی ہے اس integrated circuit میں جو ہے وہ ایک photo electric sensor لگا ہوتا ہے جو کہ reflected light کو sense کرتا ہے اور اس کو convert کرتا ہے numerical value میں اور پھر یہی سے integrated circuit جو اس numerical value کو آگے forward کر دیتا ہے اور پھر جو ہے ہمارے computer ہمارے mouse کی movement کو understand کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو integrated circuit ہے یہ connected ہے اس کے scroll switch کے ساتھ اور یہاں پہ click left click right click یہاں سے بھی signal جو ہے وہ اس ic تک پہنچتے ہیں یہاں پہ ہمارا USB cable connection ہے جو کہ سارے signal کو یہاں سے receive کرتا ہے اور ہمارے computer تک ان کو پہنچاتا ہے اس کا central area جو working area وہ integrated circuit ہے جو کہ reflected light کو sense کرتا ہے اور اس کے basis پہ جو ہے وہ value generate کرتا ہے اور اس کو آگے forward کر دیتا ہے تو اس طرح سے ایک optical mouse کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ optical mouse کیسے کام کرتا ہے mechanical mouse کی working کو جانا اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ mouse جو کہ ایک pointing device ہے جو کہ point کرتی ہے اپنے اس pointer کے ذریعے جیسے کہ آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ pointer ہی ہے جو کہ point کر رہا ہے different options کی طرف اور جو کہ keyboard سے زیادہ fast ہے کیونکہ keyboard میں ہمیں ہر function کے لئے key press کرنی پڑتی ہے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ track ball کسی کہتے ہیں track ball دراصل ہمارے پاس input device ہے اور ایسی input device ہے جسے ہم pointing device کہتے ہیں یعنی اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ایک ایسے pointer کا جو کہ screen کے اوپر ہمارے different options یا different functions perform کرتا ہے اس سے ہم ایک pointer کو control کر سکتے ہیں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس screen میں ایک picture میں ایک track ball دکھائی گئی ہے اس track ball کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو center میں سب سے important چیز جو نظر آ رہی ہے وہ اس کے center میں موجود ایک ball ہے اور اس ball کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم rotate کرتے ہیں جس سے pointer کی movement ہوتی ہے اور اس کے آس پاس جو socket ہوتا ہے مکمل socket ایک space ہوتی ہے جہاں پہ sensors لگے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ اس ball کی movement ہے اس کی جو rotation اس کو ڈیڈیکٹ کرتے ہیں تو user کیا کرتا ہے کہ اس ball کو جو ہے وہ roll کرتا ہے اس socket کے اوپر اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ screen کے اوپر جو cursor ہے ہمارا وہ move کرتا ہے اس کے internal circuit کو ہم تھوڑی دیر بار discuss کریں گے جس کے اندر ہم discuss کریں گے کہ اس کے اندر دو important rollers لگے ہوتے ہیں اور یہ rollers جو ہیں ایک roller x-axis پہ موجود ہوتا ہے اور ایک y-axis پہ موجود ہوتا ہے ان rollers کی movement سے ہی آپ کے cursor کی جو position ہے screen پہ وہ control ہوتی ہے cursor کسے کہتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک example دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک screen پہ یہ ایک cursor دکھائے گیا ہے ہم نے اس کی position ہے pointer کی اس کو ہم نے جو ہے وہ control کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک device connect کریں گے اپنے computer کے ساتھ جو کہ اس طرح سے آپ کے سامنے موجود ہے اور اس میں آپ اپنی finger سے اس ball کو roll کریں گے جب آپ اس کو roll کریں گے forward, backward آگے یا پیچھے تو اس کی movement کی وجہ سے یہاں پہ جو یہ ہمارا pointer ہے یہ بھی move کرے گا یعنی ہم اس سے پہلے اس کو move کرنے کے لئے اس کو control کرنے کے لئے mouse کا استعمال بھی کرتے ہیں لیکن آپ یہی کام ہم اس track ball کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ماؤس اور track ball میں کیا فرق ہے کہ ماؤس میں آپ کو ایک مکمل جو ہے ماؤس کو move کرنا پڑتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن اس میں آپ کو device جو ہے ہماری اس کو move کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ رہے گے لیکن آپ نے simple کیا کرنا ہے اس ball کو roll کرنا ہے اب اگر ہم اس کے internal circuit کی بات کریں اگر آپ track ball کو کھول کے دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو سب سے important جو elements نظر آئیں گے وہ یہاں پہ موجود جو یہ rollers ہیں یہ دراصل سب سے important اس کے اندر elements ہیں یہ rollers جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ ان rollers کے ساتھ یہ ball attached ہے ایسی اگر آپ ball کو یہاں سے rotate کرتے ہیں downward تو اس سے یہ roller جو ہے یہ move کرتا ہے یہ roller یہاں پہ connected ہے اس circuit کے ساتھ یہاں پہ ایک IC connected ہے اس کے ساتھ یہ IC کیا کرتی ہے کہ اس roller کی movement کو sense کرتی ہے اور پھر اس کو convert کرتی ہے signal میں اور اس کو بھیج دیتی ہے computer کی طرف اور computer جو ہے signal کو receive کرتا ہے اور پھر اس signal کو process کرنے کے بعد آپ screen کے اوپر cursor کی movement دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ اس کو right اس کو روٹیٹ کریں گے تو یہ والا roller جو ہے وہ active ہو جائے گا تو اس میں ہمارے پاس دو main rollers ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں horizontal roller اور ایک جسے ہم کہتے ہیں vertical roller horizontal roller جو ہے وہ x-axis کے along ہے جسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے وہ horizontal roller ہے اور یہاں پہ جو آپ کو یہ roller نظر آ رہا ہے یہ ہمارا vertical roller ہے اب جب آپ دونوں rollers کی movement کو اگر mix کریں یعنی اگر آپ اس کو diagonal move کریں گے اس طرف اگر آپ اس کو اس طرف نیچے کی طرف move کریں گے تو اس سے دونوں roller جو ہے یہ move ہوں گے اور اس سے دو signal generate ہوں گے اور یہ دو signal جو ہیں ان ices کے ذریعے ان wires کے ذریعے computer تک پہنچیں گے اور اس طرح اس کے end میں یہاں پہ ایک اور roller ہے یہ diagonal roller کے لاتا ہے جو کہ x-axis اور y-axis دونوں کی movement کو sense کرتا ہے تو اس طرح سے ایک track ball کام کرتا ہے لے موسیقی